شکریہ جنابی شیئرمن جنابی شیئرمن آج اس ہاؤس کا معاول اتنا اچھا ہے کہ بڑے کھل کر دل کی باتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر یہ سپیکر صاحب نے جو ایک اپنا رول ادا کیا اور بصیت کسٹوڈین اس ہاؤس کے عزت وقار کا خیال کیا اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہی چندہ مہینے پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک اس ہاؤس کا معاول اچھا نہیں ہوگا جو ایک کا الیکٹر نمائند ہے ان کی بات نہیں سنی جائے گی اس وقت تک مسائل کا حل بھی نہیں ہو سکتا جس طریقے سے ہر حلقے سے ہم جو منتخب ہو کر آئے ہیں اور پہلی ہماری جمعہ داری تو یہی بنتی ہے کہ ہم اپنے اپنے حلقوں کے جو مسئلے ہیں یا پاکستان کے مسئلے ہیں یا صوبوں کے مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کے لئے ڈیویٹ کریں اور یہاں پر جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو بھی ڈسکس کر سکیں جنابی چیئرمن مجھے امید ہے کہ ابھی جو ایک پورے ہاؤس نے جو سپیکر صاحب پر ایک یونانیمس کانفیڈنس کا ادھار کیا ہے یہ ایک اچھی روایت قائم کی ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں جو عوام کی ایشیوز ہیں یہاں وہ زہر باس بھی لائے جا سکیں کہ اس کا کوئی ریزرٹ بھی نہیں کر سکے گا اور اس میں میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کا بڑے بڑے مسئلے ہیں لیکن بنیادی مسئلے جو آپ کو بھی پتا ہے ہمیں پتا ہے تقریباً ڈائی کروڑ جو بچے جو سکولوں سے باہر ہیں ان کا تعلیم کا مسئلہ ہے ایشیو اس طرح کے ایشیو جس پر باس کی جائے ہیلتھ کے مسائل ہیں اور اس کے لئے تجاویز جو بھی آئیں وہ گورنمنٹ کو اگر دی جائیں اس پر ضرورہ پرسو بھی کیا جائے کہ کتنا کچھ حمل ہو تو یہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم یہاں آکر بیٹھتے ہیں اور یہ ان سے ددار میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اپنے لوگوں کی بات کریں ایشیو کی بات کریں الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ہوا آج دیکھا ہے لیکن پھر بھی آخر میں جاتے ہوئے تو ہماری جتنے ہی بھی ضمدار جو وزراء کی سیٹیں ساری خالی ہیں مجھے پتہ نہیں یہ کس طرح ہماری بات ان تک پچھائی جائے گی لیکن آپ کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں ان کی ضمداری بنتی ہے کہ وہ رسپانس ضرور دیں تاہم آئندہ کے لیے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو بھی اگر بات کسی بھی معزز ممبر کی طرف سے آئے اور مطالقہ وزارت یا مطالقہ وزیر سے اس کا رسپانس ضرور آنا چاہئے کہ اس کے حوالے سے کم از کم آ وہ اپنے لوگوں کو بھی اگاہ کر سکیں جنابی چیئرمن میں پچھلی کئی دفعہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو مختلف صوبے ہیں اور ان کی اپنی پالیسی یا پارٹی پالیسی کے مطابق خبر پختنخواہ کی مختلف روایات تھی لیکن جو پچھلے تقریباً کئی عرصے سے بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ایسے ایسیوز پائنٹ آؤٹ کریں جو عوام سے متعلق ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں پر جو ایک پالیسی بنی ہیں اس میں جو ہمارے جو مختلف لاکہ آزارہ ڈیوین ہیں یا جو اپوزیشن کے علکے ان کو جو معروم رکھا گیا ہے تو اس پر ضرور بات کی جائے ہمیں یہاں موقع ملتا ہے تو ہم ضرور بات کریں گے تاکہ اس پر نظرسانی بھی کی جا سکے تاہم ایک ایسی ایسیو ہے جس طرح میرے الکس میں جو کہ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا پچھلے دس بارہ سال سے مارسیرہ سٹی کا پانی کا مسئلہ جس میں لگاتار کوشش کرتے رہے اور بلاخر سعودی گورنمنٹ کے تعاون سے اس کی منظوری ہوئی اب یہ ایسیو صوبائی حکومت کا تھا میں وہاں پر بھی یہ بات اٹھاتا رہا لیکن یہ بلاخر جا کر پی ڈی ایم کی حکومت میں اس کے ساتھ مائدہ ہوا لیکن اب بھی وہ منصوبہ جو ہے وہ سردخانے کا شکار ہے جب تک صوبائی حکومت اس میں دلچسپی نہیں لے گی تو اس وقت تک وہ جو منصوبہ تقریباً اٹھارہ بلینڈ کا تھا اس پر کام آگے نہیں بڑھ سکتا یہاں پر ہماری پلیننگ ڈی وی اینڈ نے حسن اکبال صاحب نے خصوصی دلچسپی لی میاں شباز شریف صاحب وزیراعظم صاحب نے خصوصی ادایات دی اور سعودی جو ڈیلیگیشن آیا تھا جو ایشن ڈیولیمیٹ کے ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ مائدہ بھی ہو گیا لیکن اس کے بعد اس پر آگے عمل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ہمارے جو منصرہ سٹی ہے یا گردنوہ کے تقریباً تین لاکھ کی آبادی کو پانی نہیں مر رہا جس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہے دوسرا اسی طریقے سے جو بجلی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے پچھلے تین لاکھ ہمارے تحصیل بلاکوٹ میں لوگوں نے روڈ بھی بلاک کیے لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی تھی باوجود اس کے بل پیک کرنے کے باوجود کیونکہ ہزارے سے تقریباً یہ رپورٹ ہے کہ 99 پرسنل لوگ جو ہیں وہ ریونیو دیتے ہیں لیکن وہاں پر پھر بھی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی کوئی اس کا نام اگر دیا جاتا تھا فورٹ کے حوالے سے لیکن بلاخر یہ مسئلہ حل ہوا ہم نے بیٹھ کر حل کر آیا لیکن وہاں ان لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اب مانسیرہ میں اس وقت تقریباً چار ڈیم بن رہے جو تحصیل بلاکوٹ کا ہے جو سکھی کناری ڈیم ہے بلاکوٹ پتھرنڈ ڈیم ہے یا ہزارہ میں داسو ڈیم ہے یا اسی طریقے سے جو تربیلہ ڈیم ہے یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے پروڈکشن ہوتی ہے تو وہاں ان لوگوں کو کیا ملتا ہے یہاں جو بھی اگر رائلٹی جاتی ہے صوبہ خیبر پختنخواہ کو جاتی ہے اور صوبہ خیبر پختنخواہ میں جہاں جس جبیان کے لوگ متاثر ہوئے تو وہاں ان میں ان کو کتنا حصہ ملتا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے چند مدر پانچ فیصد جو تھا وہ صرف بہت کم یعنی اس کا حصہ وہاں تھوڑا بہت ملتا تھا لیکن باقی سب معروف تھے علاقے دس فیصد کا فیصلہ ہوا تھا ایک بات چونکہ میں اس لئے آپ نے بالاکورڈ میں لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے بلکہ ابھی وہ ان کی برپور یہ تحریک چڑھ رہی ہے کہ یہ ہمیں معروف جو کر رہے ہیں ہمیں متاثر ہوا ہیں زمینیں متاثر ہوا ہیں وہاں مکان متاثر ہوا ہیں تو ہمیں اس میں ریلیف دیا جائے اور اس کے لئے یہ مطالبہ تو ان کا یہ ہے کہ وہاں پر جس طرح ایک معاہدہ ہوا ہے کوستان میں زلہ کوستان میں کہ زلہ کوستان کے لوگوں کو وہاں فری بجلی دی جائے گی اور اس کے لئے لادہ ڈیم بنایا جائے گا اور جو نیشنل گریڈ میں بجلی ہوگی اس سے ہٹ کا انہوں کو یہ کا مراد دی جائیں گی اسی طرح سے تحصیل بالاکورڈ کے لوگوں کا بھی اور زلہ مانسرے کے لوگوں کا بھی مطالبہ ہے کہ وہاں پر اگر جو ڈیم بنائے ہم متاثر ہوئے تو اس سے کم از کم ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں جو فری بجلی دی جائے اس کے لئے الادہ ڈیم بھی بنائے جائے بنے بھی ہوئے لیکن کیسی پالیسی جو معاہدہ کوستان کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح سے زلہ مانسرہ کے ساتھ بھی ہو والاکورڈ کے ساتھ بھی ہو تو یہ ایک مطالبہ تھا ان کا جو میں مطلبہ آپ کی پوائنٹ آگیا جی تقریباً دس منٹ بات ہوگی بہت ممبرز نہیں بات کری بلاخرہ ایک بات کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ میرا خیال میں دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وہاں پر جو سڑکوں کی بری بری آلت ہے اور پچھلے دس بارہ سال سے زلہ مانسرہ میں آپ یقین جانے کہ جو صوبائی حکومت نے نہ تو مینٹینس پر کے ذریعے کام کیا نہ اس کے ساتھ نئی سڑکیں بنائیں آر ریڈی زلزلہ سے جو خراب ہوئی تھی وہ بھی باہر لے کی مانسرہ آپ شہر کی جو سڑک ہے جو موٹر بے سے نکل کر جاتی ہے تقریباً آپ یقین جانے کہ پچھلے دس بارہ سال سے اس پر ٹینڈر ہونے کے باوجود دو تین سال سے کا فنڈ نہیں ہے کام نہیں ہوا